السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہو میں آج آپ لوگ کے لئے لے کے آئی ہوں سب کے پسندیتے عید میں بنائی جانے والی شیرکورمے کی ریسپی میں نے آپ کو جو یہ شیرکورمے کی ریسپی آج بتائی ہے یہ بہت ہی زیادہ تھک اور اگدم ہی ملائی دار شیرکورمے کی ریسپی ہے تو آپ اسے ایک بار میرے طریقے سے ضرور بنانا آپ لوگ کو یہ بہت پسند آئے گی ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر اپنے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بازو والے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا تو چلیے آج ہم اس شیرکورمے کی ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر میں نے 8 پیکٹ دودھ لیا ہے یہ 1,5 کلو کے پیکٹ ہے اس کا مطلب میں نے 4 لٹر دودھ کا استعمال کیا ہے شیرکورمہ بنانے کے لئے اب میں نے یہاں پر کچھ ڈرائی فروٹس لیا ہے اسے میں نے بھگا کے پھر اس کے چھلکے کو نکال کے پھر اسے اچھے سے میں نے کٹ کر لیا ہے میں نے یہاں پر 100 گرام بادام یعنی کی آئلمنٹس لیا ہے اسے میں نے اس طریقے سے کٹ کیا ہے اور یہ ہے 50 گرام پستہ جسے میں نے ایسے کٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ ہے 50 گرام چارولی دودھ کو میں نے بوائل کرنے کے لئے رکھ دیا ہے اس میں ایک بوائل آ چکا ہے اب میں اسے اور بوائل کروں گی جس سے کہ اس کی قوانٹیٹی تھوڑی سی ریڈیوز ہو جائے اور دودھ جو ہے وہ گاڑا ہونے لگے دودھ کو ہم اچھے سے بوائل ہونے دیں گے اور بیچ بیچ میں ایسے چھلاتے رہیں گے اور جو ملائیا بنے گی اس کو بھی ہم اس کے اندر ہی ملاتے جائیں گے دودھ جو ہے وہ اچھے سے بوائل ہو چکا ہے اس میں میں ایک کلو شکر ایڈ کروں گی اگر آپ میٹا کم کھاتے ہوں گے تو کم شکر ایڈ کرنا شکر کو بھی ہم اس میں اچھے سے ملا دیں گے اور جب تک شکر اس میں ملٹ نہیں ہو جاتا ہم تب تک اسے لو فلم پہ بوائل کریں گے یہ میں نے ہاں پہ ایک پین لیا ہے اس میں میں دو چمچ گھی ایڈ کروں گی گھی کو ہم اچھے سے گرم ہو جانے دیں گے اس کے بعد اس میں ہم کٹے ہوئے بادام کو ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم لو میڈیم فلم پہ اچھے سے فرائی کریں گے ہمیں اس میں پہلے بادام کو ایڈ کرنا ہے اس کے بعد یہ تھوڑا سا فرائی ہو جانے کے بعد ہم اس میں پستے کو ایڈ کریں گے کیونکہ بادام کو جو ہے فرائی ہونے کے لئے تھوڑا زیادہ ٹائم لگتا ہے دیکھیں میں نے اس میں چارولی ایڈ کر دیا ہے اور اسی کے ساتھ میں اس میں پستے کو بھی ایڈ کر دوں گی ایک دم ہی low flame پہ ہمیں اسے fry کرنا ہے جب تک کہ یہ golden نہیں ہو جاتے تھوڑے سے اور اس میں سے ایک تھوڑی تھوڑی خوشبو نہیں آنے لگے زیادہ نہیں یہ fry کرنا ہے ورنہ یہ جل جائے گا اور پھر خاتر ٹائم پہ اس کا جلا ہوا تیسٹ شرکرمے میں آئے گا ایک دم medium flame پہ ہم اسے fry کریں گے ایک منٹ کے لیے دیکھئے یہ ہو چکا ہے اب ہم اسے ایسے ہی direct دودھ میں ایڈ کریں گے دیکھئے دودھ جو ہمارا اچھے سے boil ہو گیا ہے اور ایک تم اس کی quantity بھی تھوڑی سی reduce ہو گئی ہے ہم اسے اچھے سے آئیستے سے اس میں ہم add کر دیں گے جو اس میں گھی ہے نا ہم اسے بھی اس کے گشید کروے میں add کر دیں گے اس سے اس کا look اچھا آئے گا اچھے سے جو dry foodsوں سے ہم ملا دیں گے گیس کو بند نہیں کرنا ہے اسے لو فلیم پہ ایسی پکنے دینا ہے اور میں نے اسی پین میں دو تین ٹیبل سپون گھی ایڈ کیا ہے اس کے بعد میں نے اس میں 250 گرامز آف کھویا یعنی کہ ماوہ ایڈ کیا ہے یہ جو ڈیری میں ملتا ہے نا ریڈی میٹ ماوہ ہے اسے میں نے ایڈ کر دیا ہے اسے بھی میں لو فلیم پہ بھون لوں گی جب تک کہ یہ ملٹ نہیں ہو جاتے اور اچھے سے فرائے ہوکہ اس میں سے خوشبونی آنے لگے آپ دیکھ سکتے کہ یہ تھوڑا تھوڑا ملٹ ہونے لگا ہے اس میں میں آدھا کپ شکر ایٹ کر دوں گی شکر سے کیا ہے نا یہ جلدی سے ملٹ ہونے لگیں گے اور بیچ میں میں اسے ایسے چمت سے تھوڑا تھوڑا میچ بھی کرتے جاؤں گی اچھے سے اب تک اس کا تھوڑا کلر نہیں چینج ہو جاتا اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی خوشبونی آنے لگے نا تب تک ہمیں اسے فرائے کرنا ہے ہمیں اسے ایک دم لو فلیم پہ بھوننا ہے جب تک کہ یہ اچھے سے ملٹ نہیں ہو جاتا تو اسے مجھے فرائے کرتے ہوئے تین منٹ ہو چکا ہے اور یہ اچھے سے ملٹ بھی ہو چکا ہے اب ہم اسے ڈائریکلی جو شیرکورما ہے اس میں ہم اس کو ایٹ کر دیں گے ایک دم دھیان سے ایٹ کرنا کیونکہ دودھ بھی گرم ہے اور جو ماوا یا کھویا ہے وہ بھی بہت زیادہ گرم ہے سبھی چیزوں کو ہم اچھے سے ملا دیں گے آپ اس میں ماوا ضرور ڈالنا کیونکہ ماوا ڈالنے سے ہی جو شیرکورما کا فلیوری بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور جو اتھینٹک ریال شیرکورما بنایا جاتا ہے اس میں بھی ماوا ضرور ایٹ کیا جاتا ہے دودھ کو ہم ایسے ہی لو فلیم پہ بوائل ہونے دیں گے اب ہم اس میں سیوئی ایٹ کریں گے یہ میں نے جو لیا ہے یہ روسٹڈ سیوئی ہے تو اس کے لئے میں اسے نہیں بھون رہی ہوں اگر آپ کی سیوئی وائٹ کلر کی ہو سیوئی میں ایٹ کرنا میری فرائی کی ہوئی ہے اس کے لئے میں ابھی ڈائریکل اس میں ایٹ کر رہی ہوں سیوئی آپ اپنے حساب سے ایٹ کرنا کیونکہ کچھ لوگ اس میں زیادہ سیوئی ایٹ کرتے ہیں اور کچھ لوگ اس میں ایک دم تھوڑی سی سیوئی ایٹ کرتے ہیں تو آپ کو جتنی پسن ہو آپ اس میں سیوئی ایٹ کر دینا اچھے سبھی چیزوں کو ہم ملا دیں گے دیکھئے سیوئی ایٹ کرنے کے بعد ہم اسے ایک منٹ کے لئے بوائل کریں گے اس کے بعد ہم گیس کو آف کر دیں گے دیکھئے میں نے گیس کو آف کر دیا ہے اور پھر سیوئی کو گیس سے اتار لیا ہے ہمارا شیرکرما جو ہے وہ بلکل ہی بن کے تیار ہو چکا ہے اور یہ بہت زیادہ رچ اور فلیور فل بنا ہے تو آپ اسے میرے میتھر سے ایک بار ضرور بنا کے دیکھنا آپ لوگوں کو یہ بہت پسند آئے گی تو چلیے اب ہم اسے سرف کر لیتے ہیں اسے سرف کرنے کے لئے دو طریقے ہیں اگر آپ چاہے تو ایسی ہی گرم گرم سرف کر دینا اور اگر آپ چاہے تو فریج میں ایک دو گھنٹے کے لئے رکھنے کے بعد اسے تھنڈا سرف کرنا اچھا شیرکرما جو ہے دیکھنے سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ وہ کیسے بنائے تو آپ تو دیکھی سکتے ہیں کہ ہمارا شیرکرما دیکھنے میں کتنا ہی اچھا بنائے اگر آپ کو جاننا ہو کہ یہ کیسا بنائے تو آپ اسے ایک بار ضرور بنا کے دیکھنا اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو میرے چینل کو جدی سے سبسکرائب کر لیجئے اور بازوارے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کرنا جس سے کیا آپ کو میرے ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملے گی اور اگر ویڈیو پسند آیا ہے تو میرے ویڈیو کو ضرور لائک کرنا اور کمنٹ میں ضرور بتانا کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی اور اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ میں بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا تو چلیئے ملتی ہوئے ایسی اور نئی نئی ریسپیز کے ساتھ